بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم تیار سٹورنٹس آج کا جو لیکچر ہے لیکچر نمبر فائیو یا ویک نمبر فائیو کا لیکچر ہے اس میں لاس لیکچر میں اگر آپ دیکھیں ہم نے کیا چیز ڈسکس کیا تھا یاد ہے آپ لوگوں کو ترزاغی ایکویشن نہیں پڑھاتا صرف بیرنگ کپیسٹی پڑھاتا بیرنگ کپیسٹی کیا چیز ہے اس کے ڈیفرنٹ ٹائمز آج ترزاغی کے بارے میں ترزاغی بیرنگ کپیسٹی تیوری ہے اس کے بارے میں صرف اس کے ازمشن پڑھے دیکھیں یہ اس کے ازمشن ہے اور وہ فگر میں نے آپ کو بتائی تھی کہ فیلیر جو ہے ترزاغی کے مطابق فیلیر پیٹرن اس طرح ہے تین قسم کے پیٹرن بھی بتائی تھی جنرل شیئر فیلیر اور لوکل شیئر فیلیر اور پنچنگ شیئر فیلیر تو ترزاغی کا جو تیوری ہے وہ بیسٹ ہے جنرل شیئر فیلیر ٹھیک ہے اوکے سر یہ فگر آپ کو نظر آرہی ہے یہ وہی جنرل شیئر فیلیر کا ایک فگر ہے ٹھیک ہے یہ والا اس میں صرف وہ ایک سائیڈ لیا ہے اس میں اس طرح ہے کہ ترزاغی کوئیشن کے پروف کی طرف ہم نہیں جاتے یاد رکھیں یہ ایکویشن پروف میں دسکشن پروف ان کا اتنا اپورٹن نہیں ہے ان کا یوز آنا چاہیے کہ کس طرح ان کو یوز کرنا ہے ٹھیک ہے اس لیکچر میں صرف ترزاغی ایکویشن نہیں ہے ایک ترزاغی بیرنگ کیپیسٹی ایکویشن ہے اور دوسرا ہے جنرل بیرنگ کیپیسٹی ایکویشن جس کو میر آف بیرنگ کیپیسٹی ایکویشن بھی کہتا ہے ٹھیک ہے یہ دونوں ہم نے ڈسکس کرنے پہلے جرح اس کو دیکھیں اس میں ترزاغی کا جو پروف ہے اس کے حوالے سے میں تھوڑا سا بتاتا ہوں کہ اس ایکویشن کا جو پروف ہے وہ سمیشن آف فورسز ان وائی ڈائریکشن یا ان ورٹیکل ڈائریکشن اس بیس پہ ہے یعنی فورس ایکویلیبریم بیس پہ ہے ٹھیک ہے فورس کے جو ایکویشن ہے سمیشن آف فورسز ایکویلیبریم کا ایک ایکویشن ہے اس کو یوز کر کے یہاں اس ویچ کیلئے یہ جو ویچ آپ کو نظر آ رہا ہے اس ویچ کیلئے وہ ایکویشن یوز کرتے ہیں اور اس ویچ پہ ورٹیکل ڈائریکشن میں جتنے بھی فورسز ہیں اس کو بیلنس کرتے ہیں تو اس سے وہ ترزاغی ایکویشن آ جاتا ہے ٹھیک ہے ترزاغی ایکویشن بس پروف زیادہ ڈسکس نہیں کرتے ہیں ترزاغی ایکویشن کی طرف جاتے ہیں ٹھیک ہے تو ہم نے دو ایکویشن ڈسکس کرنے یہ جو بیرنگ کپیسٹی کے ایکویشنز ہے ان سے جو ویلیو آئے گی وہ ultimate بیرنگ کپیسٹی ہوگی ٹھیک ہے ultimate بیرنگ کپیسٹی کی definition اگر آپ کو پتہ نہیں ہے یا آپ نے نہیں پڑھا ہے تو last lecture میں ہم نے detail کے ساتھ discuss کیا تھا last lecture دیکھ کے ultimate بیرنگ کپیسٹی آپ وہاں سے معلوم کر سکتے ہیں کہ ultimate بیرنگ کپیسٹی کیا چیز ہے ٹھیک ہے تو the ultimate بیرنگ کپیسٹی فار strip our wall our continuous footing is given by this equation اور یہ جو ایکویشن ہے this is ترزاغی بیرنگ کپیسٹی ایکویشن فار ultimate بیرنگ کپیسٹی یاد رکھ کے ترزاغی نے جو ایکویشن بنایا تھا وہ strip foundation ٹھیک ہے یا wall foundation یا continuous wall بھی continuous ہوتا ہے strip بھی continuous ہے سمجھا رہی ہے یعنی اس کا یہ جو ہے یہ cross section ہے اور یہ اس direction میں آگے continue کرتا ہے wall کی طرح یا strip کی طرح تو اس قسم کی foundation کیلئے ترزاغی نے یہ ایکویشن ڈیولپ کیا تھا ٹھیک ہے clear ہیں ایکویشن کو further discuss کرنے سے پہلے یاد رکھیں جو بھی بیرنگ کپیسٹی کا جتنے بھی ایکویشن ہیں ان سارے ایکویشن میں عمومن 3 terms ہوتے ہیں ایک term ہے جس کو first term ڈیولپ کیا تھا ٹھیک ہے this one ڈیولپ کی طرح ہے یہ ترم ہے ڈیولپ کی طرح ہے ایکویشن میں تین terms ہوتے ہیں first term, second, third term clear ہے hello yes sir yes sir مزہ نہیں ہوگا لیکچر کا تو یعنی ہر بیرنگ کپیسٹی ایکویشن میں 3 کیا ہوتے ہیں سرزاغی بیرنگ کپیسٹی ایکویشن میں اور وہ جو ان کیانے کہ first term میں کیا چیز ہے second term سب سے پہلے first term میں cn کا ہے c آپ کو بتائیے جو c prime لکھا ہے یہاں پہ یہ آپ آلڑی پڑھ چکے ہیں کیا چیز ہے effecto cohesion جس کو ہم کہتے ہیں c prime پتہ ہے hello students c prime کا پتہ ہے no sir یہ جو first term ہے this is contribution this is the first term is contribution due to cohesion مل رہا ہے وہ یہ والا term دیا رہا ہے second term جس کو یہاں پہ q and q لکھا ہے q overburden stress یا foundation level this is actually this is actually gamma d n q فیلحل چھوڑے اسی طرح n c تو the second term is actually contribution due to overburden soil overburden soil mean the soil above the foundation level اس لیول کے اوپر جتنا soil ہے اس کا contribution bearing capacity میں وہ کس term میں ہے وہ second term میں سمجھ گئے یہ ہلو third term third term دیکھیں third term میں کیا چیز ہے gamma b half gamma b n gamma n gamma اسی طرح ایک factor ہے جس کو bearing factor کہتے اور gamma unit weight ہے اور b width of this foundation ہے تو third term جو ہے this is actually contribution due to self weight اور bread foundation یہ bread جتنا زیادہ ہوگا تو ہمیں پتہ ہے یہ question بتا رہے کہ کیا ہوگا یہ term بھی زیادہ ہوگا یا unit weight of soil جتنا زیادہ ہوگا یہ term بھی زیادہ ہوگا unit weight کا مطلب ہے self weight سمجھا رہی ہے اچھا sorry self weight کا یہ مطلب نہیں ہے self weight کا مطلب ہے foundation کا جو اپنا weight ہے اگر یہ بڑھے گا تو اس سے foundation کا self weight بھی increase ہوگا تو اس کا مطلب ہے یہ جو term ہے ہے سی جو کال یعنی اس پوائنٹ یا اس لائن کے نیچے جو سوائل ہے اس کا کنٹریبوشن وہ اس ترڈ ٹرم ہے سمجھا رہا ہے یہ سن تو یعنی یہاں پہ جو ہے اس فانڈیشن کے نیچے جو سوائل ہے یہاں پہ یاد رکھیں یہ پورشن ترڈ ٹرم کا ہے اور یہ پورشن سیکنڈ ٹرم کا ہے یہ والا اور یہ والا اور برڈن کا اور فرس ٹرم جو ہے یہ دونوں کے لیے سیم ہے یہ کوہیجن ہے یہ اس سوائل کے لیے بھی ہے اور یہ اس سوائل کے لیے بھی ہے اس دیٹ کلیر اچھا اب تھوڑا تھوڑا اور دیکھتے ہیں اگر کوئی سوائل جو ہے وہ کوہیجن لس ہے یعنی کوہیجن اس کا نہیں ہے صرف فریکشن ہے جس طرح سینڈ ہوتا ہے ٹھیک ہے جس طرح درائی سینڈ ہے اس میں صرف فریکشن انگل ہوگا کوہیجن اس کا زیرو ہوگا تو پھر بیرنگ کے پیسٹی آٹومیٹیکلی یہ جو ٹرم ہے یہ کیا ہو جائے گا زیرو ہو جائے گا ریمیننگ ٹو ٹرم سے بیرنگ کے پیسٹی آئے گی اچھا یہ جو بیرنگ کے پیسٹی ایکویشن ہے اس میں اب کچھ چیزیں تو آپ جان گئے ہیں جس طرح سی پرائیم کیا ہے کوہیجن آپ سوائل ہے گاما یونٹ ویٹ آپ سوائل ہے ٹھیک ہے اچھا گاما اس میں دو ہے اگر آپ غور کریں ایک گاما تو یہاں پہ یہ ہے آپ کو نظر آ رہے ٹھیک ہے اور دوسرا گاما اس کیو کے اندر ہے اور برڈن سٹریس کے اندر ہے یہ کیو اصل میں گاما ڈی کے برابر گاما ڈی ایف ڈی ایف ڈی ایف ڈی ایف ہے پھر تو گاما ایک ہی ہوگا ٹھیک ہے لیکن اگر نیچے سوائل ڈی فرنٹ ہے اور اوپر جو فانڈیشن کے اوپر ہم نے دوبارہ یعنی ایکسکیویشن کو فل کرنے کے لیے لیے لیٹ سپوز کوئی دوسرا سوائل یوز کیا جو عمومن کرتے ہیں ٹھیک ہے تو پھر یہ گاما ڈی فرنٹ ہوگا یہ یاد رکھے تو اس وجہ سے آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ ترڈ ٹرم میں جو گاما ہے وہ کہاں سے ہے اور سیکنڈ ٹرم میں جو گاما ہے وہ کہاں سے ٹھیک ہے کلیر ہے آجا ریمیننگ تین چیزیں رہ گئی این سی این کیو اور این گاما ٹھیک ہے یہ جو ٹرم ہے ٹرم دیکھیں سی کا جو ٹرم ہے یہ والا اس کو کوہیزن ٹرم کہتے ہیں اس کو اور برڈن ٹرم کہتے ہیں کیو سے ریپریزنٹ کرتے ہیں اور یہ جو ہے سیل فیٹ والا ٹرم ہے گاما سے ریپریزنٹ کرتے ہیں تو ان کے ساتھ جو فیکٹر ہے وہ بھی ایکارڈنگ لیے یہ سی والا پویزن والا فیکٹر ان سی ہوگا اور برڈن والا ان کیو اور سیل فیٹ والا ان گاما ہوگا ٹھیک ہے تو یہ بیرنگ کیپیسٹی فیکٹرز ہے ان سی ان کیو اور ان گاما اور یہ جو فیکٹر ہے اس کو اگر آپ دیکھیں سوائل کی شیر سٹرینگ دو پیرامیٹر پر ڈپینڈ دیتا ہے ایک سی کوہیزن اور دوسرا فریکشن انگل ٹھیک ہے اس ایکوشن میں ہم نے صرف سی دیکھا ہے ابھی تک فریکشن انگل نہیں دیکھا ہے وہ فریکشن انگل کا ایفیکٹ ہے وہ ان فیکٹر میں ٹھیک ہے یعنی یہ جو فیکٹرز ہیں ان سی ان کیو اور ان گاما ان کی ویلیوز ڈپینڈ کرتی ہے فی پرائیم یعنی فریکشن انگل پر ڈپینڈ کرتی ہے ٹھیک ہے کلیر ہو گیا یہ چیز یہ سر یہ سر اچھا اب یہ جو فیکٹرز ہیں ان کو فیکٹرز کہتے ہیں بیرنگ کیپیسٹی فیکٹرز ان سی ان کیو اور ان گاما ان کے لئے یاد رکھیں ان کے لئے بہت سارے ایکوئیشنز ہیں یعنی بہت سے لوگوں نے ان کے لئے ایکوئیشنز بنائے ہیں ٹھیک ہے جن سے جن سے ہم یہ فیکٹرز معلوم کر سکتے ہیں ٹھیک ہے لیکن پرائیمیریلی جو ترزاغی کی ایکوئیشنز ہیں جو بیسک ایکوئیشنز ہیں وہ یہ والے ایکوئیشنز ہیں یہاں ٹھیک ہے تو عمومن لوگ یہی یوز کرتے ہیں لیکن یاد رکھیں ضروری نہیں ہے کہ صرف یہی آپ یوز کریں ان ایکوئیشنز کے علاوہ اگر کوئی دوسرا ایکوئیشن ہے اور زیادہ ایکوئیشن ہے ان سے تو پھر وہ بھی لوگ یوز کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ جو ایکوئیشن ہے ان ایکوئیشنز کی مدد سے ہم معلوم کر سکتے ہیں یہ جو ترزاغی فیکٹرز ہیں ان کی ویلیوز معلوم کر سکتے ہیں ان ایکوئیشنز کو ذرا دیکھیں ان کیو اس ایکوئیشن سے سب سے پہلے معلوم کرتے ہیں اس ایکوئیشن میں صرف ایک چیز ہے فی ایک ترمٹ کرنا ہے فائی فائی آپ جانتے ہیں فریکشن انگل آف سوائل اس ایکوئیشن میں پوٹ کرنا ہے باقی ساری چیزیں کالکولیٹر کے ذریعے آپ کالکولیٹ کر سکتے ہیں فریکشن انگل آف دو سوائل آپ کو معلوم ہو تو پھر وہ پوٹ کر کے ان کیو آپ کالکولیٹ کر سکتے ہیں اس ایکوئیشن سے اس ایکوئیشن سے سیکنڈ پھر آپ نے ان سی معلوم کرنا ہے تو ان سی کے لیے کوٹینجنٹ فی ملٹیپلائے بائی ان کیو مائنس ون جو ان کیو کی ویلیو آئی ہے اس سے ایک مائنس کریں اور پھر کوٹینجنٹ فی کے ساتھ اس کو ملٹیپلائے کریں کوٹینجنٹ معلوم کر سکتے ہیں کالکولیٹر کے ذریعے yes sir one over tangent ٹھیک ہے اور third term جو ہے in gamma وہ half kp 10 square fee minus 10 fee divided by 2 ہے تو اس میں بھی صرف fee parameter تو وہی ہے اس میں صرف ایک parameter آگر ہے kpy اور یہ kp کیا چیز ہے یہ پیسیو earth pressure coefficient coefficient of patient earth pressure آپ نے پڑھا ہے geotechnical engineering one یا two میں پڑھا ہوگا active pressure اور patient pressure ٹھیک ہے تو اس کی لئے ایک coefficient of active earth pressure ہوتا ہے اور دوسرا coefficient of patient earth pressure اگر نہیں پڑھا ہے تو یہ بہت آسان ہے اس کا فارمولا ہے آگے یہاں پہ میں نے دیا ہے اس کو چیک کریں یہ والا فارمولا ہے اس کا kp is equal to tangent square آپ کو نظر آ رہے ہیں کسا نظر آ رہے ہیں tangent square multiply tangent square of 45 plus fee by 2 ٹھیک ہے اس سے آپ kp معلوم کر سکتے ہیں تو یہ نہیں اس میں بھی صرف کیا required ہے fee required ٹھیک ہے تو یہ تینوں parameter آپ fee کی مدد سے معلوم کر سکتے ہیں اب اگر آپ different books اٹھائیں گے تو different books میں graph بھی آپ کو ملیں گی ٹھیک ہے fee کے ساتھ graph بنائے ہوئے ہیں ٹھیک ہے یعنی آپ نے fee select کرنا ہے اور اس fee کی مدد سے پھر آپ یہ تینوں parameter nc nq اور n gamma معلوم کر سکتے ہیں جس طرح یہ میں نے ایک example لیا ہے آپ کو نظر آ رہے یہ چارٹ hello چارٹ آپ کو نظر آ رہے yes 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 اس چارٹ میں 0 to 45 کیا ہے p ہے یعنی fraction angle ہے ٹھیک ہے fraction angle کے against یہاں پہ یہ تینوں plot کیے ہے nc nq اور n gamma یہ جو line ہے یہ nc والا line ہے یہ والا line n gamma کا ہے اور یہ line ہے یہ nq والا آجا اب یہ اس کے axis بھی اس کے graph دیکھیں یہاں سے values of nq اور n gamma آپ نے read کرنے یہاں s axis ٹھیک ہے اور value of nc آپ یہاں سے دینا ہے s axis ٹھیک ہے یعنی اس graph کیلئے یہ جو line ہے اس کیلئے آپ نے value read کرنی ہے یہاں سے اور باقی جو دو line ہیں ان کے لئے values یہاں سے read کرنی is that clear yes sir for example اس chart سے value apply for example let's suppose ہم یہ assume کرتے ہیں let's suppose 5 fraction angle ہمارا 15 تو 15 پہ ہم اس طرح line رہ کریں گے آپ کو نظر آ رہ ہے یہ line آج آپ سب سے پہلے nc والا graph یہ ہے تو nc کو ہم نے اوپر shift کرنا ہے اور یہاں پہ read کرنا ہے یہ point جو کہ تقریبا یہاں پہ آرہا ہے ٹھیک ہے تو یہاں پہ almost کتنا ہے یہ 10 ہے اور یہ 20 ہے یہ اس کا درمیان 15 ہے یہ 15 سے کم ہے تقریبا 13 point something یا 14 let's suppose this is 14 nc کی value کیا ہے 14 14 سے کم ہے یہ 13 یا سمجھا رہی ہے let's suppose 13 ہے 14 بہت زیادہ یہاں پہ آنا چاہیے 13 ہے let's suppose clear ہے اسی طرح یہ value آپ چیک کریں یہ n gamma ہے دوسرا line یہ ویلیو یہاں پہ آپ نیچے shift کریں گے نیچے جائیں گے تو ہمیں کیا value ملے گی یہ دیکھیں یہ یاد رکھیں یہ 1 ہے اور 2 ہے 1 اور 2 کے درمیان 15 پہ n gamma کی value ہمیں کیا مل رہی ہے یہ almost اس graph سے almost 1 point 8 آ رہا ہے یہ value ہے اسی طرح n q کی value یہ ہے which is almost 4 point something clear ہے yes sir تو اگر آپ یہ equation use کرتے ہے تو اس سے بھی آپ ان تین چیزوں کی value معلوم کر سکتے n c n q اور n gamma تین factor ٹھیک ہے اور اگر آپ equation آپ کو یاد نہیں ہے graph آپ کے پاس available ہے تو graph سے بھی value آپ معلوم کر سکتے third option ہے بہت سارے books میں یہ table بھی موجود ہوتا ہے ٹھیک ہے اس table براجہ امداز کی foundation engineering والے books fundamental foundation جو میں نے آپ کے ساتھ share کیا ہے ٹھیک ہے اس table میں دیکھیں fee given ہے اور fee کے سامنے n c n q n gamma اور پھر fee ہے پھر n c n q n gamma تو یہ 0 سے لے کے 25 تک اور 25 کے بعد یہ پھر 26 سے لے 50 fraction angle تک یہ سارے fraction angle کور کر 50 تک fraction angle ہے ہی نہیں ٹھیک ہے clear ہے لیکن یاد رکھیں یہ table different ہے یہ different ہے یہ chart تو ان میں ہو سکتا ہے توڑا بہت فرق ہو ٹھیک ہے تو پھر زیادہ اچھا یہ ہے کہ اگر آپ کے پاس table موجود ہے table سے یا best option یہ equations ی ٹھیک ہے تو پھر ساری چیزیں حالت ہو جائے ٹھیک ہے سمجھ گئے جی سر ایک 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 سب سے زیادہ ہے پھر دوسرے نمبر پہ table ہے اور پھر تیسرے نمبر پہ یہ chart یا اسی طرح کے اور chart chart آپ خود بھی بنا سکتے equations کے لئے یہ equations کو آپ excel کی وی سے 50 بن جائے گا NQ کا اور N کا پھر 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 فائی تو آپ کے پھر بھی اسی طرح کے graph آ سکتے ٹھیک ہے خود بھی آپ بنا سکتے کوئی اتنا issue نہیں ہے اور N Gamma کی value ٹھیک ہے لیکن یہ جو N C کی value ہے یہ بہت زیادہ vary کرتا ہے تو اس وقت سے اس کو الگ access پہ ڈالنے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے سام اس ایٹ کلیر سام یہاں تک میرے خیال میں آپ کو ترزاغ بیارن کی پیسٹی ایک ویشن کلیر ہوا ہوگا کوئی کوئی کسی کو اگر کوئی ترم کسی چیز کی سمجھ نہیں آرہی ہے آگے ہم اس میں تھوڑا اور ایڈیشن کرتے ہیں پیر سر آبی نیکسٹ ہے شیپ فیٹ کہ ترزاغ کا جو ایکویشن ہے وہ صرف کون سے فٹنگ کے لئے ہے کنٹینیوز فٹنگ یا وال فٹنگ یا سٹریپ فٹنگ جو ان تینوں ناموں کا مطلب ہے ایک قسم کا فٹنگ تین نہیں یاد رکھ فٹنگ اچھا فٹنگ تو اس وضع سے پھر ترزاغی کے بیسک ایڈیشن میں بعد میں لوگوں نے اس پہ کام کیا تو انہوں نے پھر اس شیپ ہے ان کے لئے فیکٹر معلوم کی اور وہ فیکٹر بھی کیا کہتے ہیں شیپ فیکٹر کہتے ہیں تو وہ جو شیپ فیکٹر ہے اس کو اور اس یعنی یہاں پہ یہ جو کوہیجن وارا ٹرم ہے اس میں ایک شیپ فیکٹر ہے یہاں پہ نظر آ اس ہی دوسرا شیپ ٹرم میں یعنی لاس ٹرم میں اس گاما ہو ٹھیک ہے یہاں پہ کیوں نہیں ہے بتائے زہ شاہ باز اس کیوں اگر آپ لکھتے ہیں تو بھی لکھ سکتے ہیں یہاں پہ لکھ کلیر ہے پھر لوگوں نے ان کی ویلیوز بھی معلوم کی ہے اس سی اور اس گاما کی اور ڈیفرن فانڈیشن کی لئے معلوم کی ہے ٹھیک ہے جس طرح سب سے پہلے سٹریپ فوٹنگ سٹریپ فوٹنگ یا وال فوٹنگ یا کنٹینیوز فوٹنگ اس کی لئے تو ایکویشن بنا ہے ٹھیک ہے تو اس کی لئے اس سی اور اس گاما کی ضرورت نہیں ہے تو جب ضرورت نہیں ہے تو ویلیو کیا ہوگی ون ہوگی یعنی یہاں پہ اس کی ویلیو سٹریپ کے لئے ون ہے اور اس کی ویلیو بھی سٹریپ کے لئے ون ہے تو اگر ون ہے تو اس کو ہم پہ سٹریپ کے لئے اگر نہ بھی لکھے تو ضرورت نہیں ہے دوسرا ہے راؤنڈ یا سرکولر فوٹنگ اگر سرکولر فوٹنگ ہے سرکولر بھی ہو سکتا ہے تو اس کی لئے اس سی کی ویلیو ون پوائنٹ تری ہے اور اس گاما کی ویلیو پوائنٹ سکس ہے تو یہ 1.3 اور 0.6 اگر آپ اس س اور اس گاما کی جگہ پہ پھوٹ کریں گے تو یہ ایکویشن بن جائے گا سرکولر کے لئے یہ وان پوائنٹ 3 سی ان سی کیو ان کیو 0.3 گاما بھی ان گاما یہ 0.6 ہے اصل میں اس گاما لیکن اس کو 2 سے ڈیوائیڈ کیا تو کیا بن جائے گا 0.3 اس طرح سکویر فان کے لئے 1.3 اور 0.8 ہے یہ فیکٹر تو یہاں پہ 1.3 آ گیا اور یہاں پہ 0.8 divided by 2 سے 0.4 بن جائے سکویر فان دیشن کے لئے پہ ایک پیشن اس طرح ہوگا ٹھیک ہے is that clear یہاں تک clear ہیں آگے rectangular foundation کے لئے یہ یاد رکھیں یہ جو rectangular والے factors ہیں یہ دو factor sc اور s gamma ابھی آئے ہے مطلب ہے اس وقت میں نہیں تھے ٹھیک ہے اور foundation کا drawback یہ بھی تھا کہ وہ rectangular کی لئے نہیں کر سکتے لوگوں نے فیقر لون کے اگر اگر سیکویشن کو ہم rectangular کے لئے بھی use میں b by l rectangular میں ایک side b ہوگا جو کام ہوگا اور جو linkty side ہے اس کو l کہیں گے ٹھیک ہے اور nq nc to وی ہے اسی طرح b or l so یہ factor اگر اس equation میں put کریں گے تو پھر اس کو rectangular foundation کے لئے بھی use کر سکتے ہے is that clear yes sir اب میں نے start سے کہا تھا کہ یہ جو bearing capacity equation ہے ترزاغی bearing capacity equation یہ general shear ان سے mood کے لئے ہے general shear failure last part ایک general تھا دوسرا local share failure اور تی سرے کا نام کیا تھا punching share sir punching share ٹھیک ہے تو ترزاغی bearing capacity equation کون سے mode basic equation general share general share failure so ترزاغی develop bearing capacity equation for general share failure he proposed reducing c and in this moment اگر آپ میں جہاں پہ foundation بھرا رہا ہو وہاں پہ general share failure نہیں ہوگا وہاں پہ کیا ہوگا local share failure ہوگا local اور general کا آپ difference کس طرح کر سکتے وہ اگر آپ پچھلے lecture میں جائے تو میں نے types of soil بھی اس کے ساتھ لکھا ہے اگر stiff clay یا dense sand ہے تو وہاں پہ general shear failure ہوگا تو basic جو سکتے پھر پھر آپ کیا کر نا ہے ترزاغی کہتا ہے پھر آپ c اور 5 کی جو value ہے ان کو reduce کر کم کر کتنا کم کر c کی value آپ multiply کریں 2 by 3 2 by 3 mean 0.67 سمجھ رہی ہے 2 3 value آپ c کی لیں c کی value اور phi کی value بھی اسی طرح اور اس کا پھر tangent inverse لیں تو اس سے 5 کی value آجائی اور پھر اس 5 کی value کے لیے آپ factor معلوم کریں سمجھ رہی ہے اگر local share failure ہے یاد رکھیں ٹھیک ہے سمجھ ہلو اچھا اب ان condition کے لیے یہ condition کب apply ہوں گے یہ local share failure یعنی weak قسم کا soil ہے ٹھیک ہے تو اس میں پھر ہم یہ ویالا condition apply کریں یہ condition اگر apply کر کہ equations بنائیں وہ ہی ترزاغی bearing equations پھر اس طرح بنے گا یہ پہلے صرف c تھا یہ اب two third strip foundation ہے two third c ہو جائے باقی یہ ہے سمجھ جا رہی ہیں صرف اس میں t n q اور n gama اس کے اوپر اگر ایک prime لگا پہلے prime نہیں تھا prime بھی change ہو گئے یہ کیوں change ہو گئے phi ہم نے reduce کر دی phi کی value c and q change ڈائ is that clear ڈی سر clear ہے اس سکوئر فونڈیشن کے لئے یہ فارمولاز اگر پھر ہم لکھیں گے اپڈیشن کے با اپڈیشن با ٹھیک ہے note that the bearing capacity factors are also updated capacity factor کے اوپر prime یہ ظاہر کرتا ہے کہ یہ وہ والے bearing capacity factor ہم نے discuss کی یہ اب بک میں جائیں گے تو آپ کو یہ table مل جائے گا جس کو کہ تہزاغ mid bearing factor تہزاغ modified bearing capacity factor اور modified کو represent کیا ہے prime کے ساتھ nc prime n cube and n gamma prime تو اگر آپ local share والا equation use کر رہے ٹھیک ہے تو پہر آپ اس table سے table 3.2 جو ہے براج امداز کے book میں اس سے آپ factor کی values اٹھائیں گے ٹھیک ہے اگر اگر جنرل شیئر فیلیر والا equation use کر رہے تو پہلے آپ نے table 3.1 والے جو basic ترزاغی bearing capacity factor ہے وہ use کر ہے is that clear is clear ہے یہاں تک یہاں تک ترزاغی bearing capacity question پہ جتنے discussion تھی جتنے چیزیں تھی مہن چیزیں وہ ساری ہم نے discuss کر دی اس lecture کا ترزاغ capacity سمجھ نے کا مقصد سے یاد رکھ کے آپ اس کو use سکیں آپ کو اس کا use لانا چاہیے ٹھیک ہے ہم next lecture میں یا coming lecture میں ہو سکتا ہے particle problem status کریں باقی ساری چیز رہتا ہے particle problem اس پہ solve کریں گے تو اور بھی ار ہو جائے جنرل bearing capacity equation رہن ترزاغی کو ایس میں کچھ problems شارٹ کم تے کچھ اب جگ لوگوں کے ٹھیک ہے وہ اب جگ شن اس کی ایک میں آپ کو یہ بتا سکتا ہوں جو ترزاغی بیرنگ capacity یہ سرپ strip فاندیشن کی باقی فاندیشن کی نہیں تھا ایک ڈراب ہے ترزاغی بیرنگ جو ہے وہ سرپ اور سرپ ورٹیکل لوڈ کے لئے ہے کون سے لوڈ کے لئے ہے ورٹیکل لوڈ بلکل جو فاندیشن کے اوپر بلکل ورٹیکل لوڈ ہو انکلائن نہ ہو اسی طرح اور بھی کچھ سے ریلیٹیڈ ہے لیکن وہ فیل چھوڑ ہے صرف یہ دو آپ ذہن میں یاد رکھ کہ ترزاغی بیرنگ capacity کوئیشن تھا وہ صرف سٹریپ یا وال فون تھا باقی فون ڈیشن کام کیا کریں یہ ایک ابجیکشن تھا دوسرا ابجیکشن تھا وہ صرف کرتا ہے ورٹیکل لوڈ انکلائن لوڈ نہیں کرتا انکلائن لوڈ کے لئے چیزوں کو ختم کرنے کے لئے میر آف ریسرچر ہے نائن سارے شارٹ کامنگ جو تھے اس کو اس ہی وجہ سے جنرل بیرنگ اپیسٹی ایکویشن بھی کہتے ہیں کہ یہ جنرل ہے یہ کسی خاص سٹریپ فون یا کسی خاص سچویشن کے لئے نہیں ہے جنرل ہے ہر سچویشن کے لئے اس کو یوز کر سکتے ہے 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 کلیر ہے ہی جی آپ کی آواز کٹ رہی ہے سر آواز تو ٹھیک سر آچ ٹھیک ہے اچھا اس ایکویشن پہ اگر آپ غور کریں اس میں کچھ زیادہ چیزیں نہیں ہیں میں صرف تین فیکٹر ایڈ ہوئے باقی تقریبا وہی ترزاغ پیشن ہے لیکن صرف اس میں اگر آپ دیکھیں یہ دیکھیں سی سی وہی ہے صرف اس سی اور آئی سی آگیا ڈی ایس اور آئی اسی طرح تمام ٹرم کے ساتھ دی ایس اور آئی والے جو فیکٹرز ہے وہ آگئے باقی وہی ایکویشن ہے وہی ترزاغی بیارنگ کیپیسٹی ایکویشن ہے ٹھیک ہے تو اس میں صرف یہ ٹرمز آپ دوبارہ دیکھیں سی کوہیشن ہے آلیڈی بتا چکا ہوں کیوں ایفیکٹی اور برڈن سٹریس ہے ایٹ فانڈیشن لیول گاما یونٹ ویٹ اپ سوائل ہے بی ویٹ اپ فانڈیشن ہے اگر ریکٹنگولر فانڈیشن ہے یا سکویر فانڈیشن اور ڈائی ہے اس گاما شیپ فیکٹر ہے کوئی بھی شیپ ہو اس کے لیے شیپ فیکٹر آپ معلوم کر کے سپلائے کر سکتے ٹھیک اور آئی سی آئی کیو اور آئی گیما جو ہے لوڈ انکلینیشن فیکٹر یعنی اگر لوڈ فانڈیشن کی اوپر بلکل ورٹیکل آرہا ہے ورٹیکل کنڈیشن میں پھر کیا ہوگا پھر آئی سی اور آئی کیو اور آئی گیما کی ویلیوز ون ون ہو جائے گی یعنی پھر اس کی ضرورت نہیں ہے اس ایکویشن اگر تھوڑا سا انکلائن ہے فانڈیشن کے اوپر لوڈ انکلائن کا مطلب جانتے یہ لیٹس سپوز کوئی فانڈیشن ہے اس فانڈیشن کے اوپر اگر لوڈ بلکل اس طرح ورٹیکل ہے تو پھر آئی ٹرم کی ویلیو کیا ہو جائے گی ون ہو جائے ٹھیک ہے لیکن اگر لوڈ اس طرح ہے انکلائن ہے نظر آ رہے آپ لوگ کو تو پھر یہ ورٹیکل کے ساتھ ایک انگل مدد سے پھر ہم یہ آئی کی ویلیو معلوم کریں گے آئی کی ویلیو کیا ہے آئی سی کی ویلیو کیا ہے اور اسی طرح آئی گیم کی ویلیو کیا ہے is that clear ڈی سار تو ای ٹھیک ایکویشن is very simple almost وہی ایکویشن ہے صرف اس میں تین فیکٹر ہے اس کے ایکویشن توڑا ڈیفرنٹ ہے یہ یاد رکھیں ان کی کا ایکویشن یہ ہے جو ٹھیک ہے دوسرا ہے ان سی کا یہ میرے خیال میں وہی ہے اور تیسرا ہے ان گاما کا جو فیکٹر ہے یہ بھی توڑا ڈیفرنٹ ہے ٹھیک ہے یعنی ترزاغی سے ڈیفرنٹ ہے ایکویشن یہ ہے فیکٹر کے لیے آپ فیکٹر کی مدد سے معلوم کریں فیکٹر آپ ان ایکویشن کی مدد سے معلوم کے بھی پیسیو اور کوفیشنٹ ہے کلیر ہے سب کو یہ سر کلیر ہے اچھا اب یہ جو فیکٹر ہیں یہ بھی لوگوں نے کلکولیٹ کیا ہے اور یہاں پہ گون ہے بیرنگ کے پیسٹی 3 ہے 3.3 تو ٹیبل 3.3 میں میر آف بیرنگ کے پیسٹی یاد رکھیں ٹیبل 1 میں ترزاغی بیرنگ کے پیسٹی پہ ٹیبل 3.2 میں موڈیفائی ترزاغی بیرنگ کے پیسٹی اور 3.3 جو ٹیبل ہے اس میں صرف بیرنگ کے پیسٹی فیکٹر لکھا ہے لیکن یہ اصل میں کیا ہے میر آف بیرنگ کے پیسٹی فیکٹر ٹھیک ہے یہ اس سے ڈیفرنٹ ہے ترزاغی سے ٹھوڑے ڈیفرنٹ ہے is that clear باقی جو فیکٹر ہے میرا آف بیرنگ کے پیسٹی شیپ فیکٹر فیکٹر انکلینیشن یہ تین چیزیں جو ایکسٹر تھی ان کو کس طرح معلوم کریں ان کے لیے بھی فارمولاز موجود ہیں ٹھیک ہے ان فارمولاز کی مدد سے آپ شیپ فیکٹر ڈیفرنٹ فیکٹر اور انکلینیشن کر سکتے ٹھیک ہے شیپ فیکٹر والے فارمولے اٹھائے ہے شیپ فیکٹر اس سی یہ ہے 1 پلس 0.2 kp b by l ٹھیک ہے b by l کسی بھی شیپ کے لیے b اور l ہو سکتا ہے ٹھیک ہے اگر let's suppose circular foundation ہے تو اس کے لیے b اور l کیا ہوگا کوئی بتا سکتا ہے circular foundation اس قسم کا اگر rectangular ہے یہ تو واضح ہے اگر rectangular foundation ہے اس قسم کا تو اس کے لیے یہ کیا ہوگا یہ b ہوگا ٹھیک ہے اور یہ l ہو جائے گا یہ ہم plan بتا رہے foundation کے plan ٹھیک ہے اگر square ہے تو square کے لیے b اور l کیا ہوں گے hello students آواز آ رہی ہے yes sir آ رہی تو square کے لیے b اور l کیا ہوگا سیم ہوگا سیم ہوگا دونوں b b آپ لکھ سکتے ٹھیک ہے تو سیم کا مطلب ہے یہ cancel ہو جائے گا one آ جائے گا ٹھیک ہے تو اس سے جو kp point two ہے plus one یہ value ہے اسی طرح اگر round ہے یا circular ہے تو اس کے لیے b circular کے لیے b کیا ہوتا ڈائمیٹر ہوتا ہے اور l ڈائمیٹر ٹھیک ہے تو اس کی لیے جس طرح square کے لیے اسی طرح circular کے لیے بھی ہے ٹھیک ہے clear ہے اچھا پھر اور shape factor ہے sq اور s gamma اس کی لیے غور کریں اگر phi آپ کا zero ہے یعنی کو حصی و سوائل ہے پیور کو clear ہے ٹھیک ہے تو اس condition میں sq اور s gamma کی value آپ one use کریں ٹھیک ہے اور اگر zero کے علاوہ کوئی اور value ہے یعنی زیادہ value ہے ٹھیک ہے عمومن 10 سے زیادہ 10 سے کم ہو تو پھر ان دو factor کی value اتنی matter نہیں کرتی ٹھیک ہے 10 سے زیادہ ہے تو پھر آپ کی کریں s gamma value اس سے بالل کریں اس equation سے ٹھیک ہے اسی طرح dc depth factor ہے اس کے لئے equation ہے اس میں d by b ہے یہ یاد رکھیں اب یہ جو d ہے یہ کیا چیز ہے یہ d آپ کو پتا ہونا چاہیے depth of what foundation depth of foundation surface سے لے foundation level تک جتنا depth ہے جس کو df ہم نے لکھا ہے previously ٹھیک ہے وہیں df ہے یہ layer ہے تو وہ یہاں پہ put کر کے آپ depth factor معلوم کر سکتے اسی طرح dq اور d gamma جو ہے وہ اس equation سے معلوم کر سکتے any 5 کے لئے اور اگر 5 0 ہے تو پھر یہ بھی آپ 1 کے برابر لے سکتے is that clear in equations میں ایک چیز ہے kp kp کیا چیز ہے آپ کو پتا ہونا چاہیے kp کیا چیز ہے k subscribe p یہ تو یہ ایک visite factor pace o earth pressure coefficient سمجھ گئے pace earth pressure coefficient ہے kp اور یہ kp آپ اس فارمولے سے معلوم کر سکتے یہ جو یہاں پہ kp given ہے یہ والا یا اسی طرح یہ والا kp یا یہ kp یہ سارے kp جو ہے یہ اس فارمولے سے آپ معلوم کر سکتے فونڈیشن یہ پڑھا ہے یہ فونڈیشن ہے ٹھیک ہے clear ہے لیکن ہمارے فونڈیشن پہ جو load آرہے وہ یہ بھی نہیں ہے وہ کیا ہے آرہے یہ load ہے اس direction میں اس پہ load ہے ٹھیک ہے تو کیا مطلب ہوا کہ load inclined ہے یہ ضروری نہیں ہے اسی طرح actual inclined load حریزنٹل load بھی ہوتا ہے ٹھیک ہے تو horizontal اور vertical کا دونوں کا پھر resultant ہوتا ہے وہ inclined آگا جاتا ہے اس وجہ سے r لکھا ہے ٹھیک ہے وہ پھر inclined ہوتا ہے تو actual load foundation پھر inclined ہوگا ٹھیک ہے تو اب اس inclined load کا vertical کے ساتھ جو angle بن رہا ہے یہ پہ یہ angle اس کو theta سے represent کیا ہے اور یہ theta جو ہے this is less than fraction angle of the side is that clear yes sir so then how you will calculate ic iq i gamma ٹھیک ہے these three factors آپ اس طرح پھر آپ calculate کر سکتے ic اور IQ دونوں اس چیز کے برابر ہیں ٹھیک ہے اس میں صرف آپ نے theta کی value پھٹ کر یں کتنا incline ہے کتنے angle پہ incline ہے 10 degree ہے 15 degree ہے تو degree یہاں پھٹ کر 90 سے divide کریں 1 minus this whole square تو یہ factor ان دونوں factors کی values آ جائے ایک last factor ہے gamma والا gamma factor سب میں 2 equations given ہے shape میں بھی depth میں بھی اور inclination میں بھی 0 5 کے لیے اور دوسرا greater than 10 5 کے لیے یا greater than 0 5 ٹھیک ہے تو greater than 0 5 کے لیے i gamma کی یہ equation ہے ٹھیک theta اوپر ہے اور fraction angle یہ یہ نیچے ہے اور اگر 5 0 ہے تو پھر اگر آپ یہاں پہ put کریں تو اس سے infinity بن جائے گا یعنی آپ معلوم نہیں کر سکتا ہے تو پھر 5 0 کی لیے وہ کیا کہتا ہے کہ i gamma کی value کیا ہے 0 ہے ٹھیک ہے اور i gamma اگر 0 ہو گیا تو اس کا مطلب ہے کہ ہمارا جو 3rd term ہے وہ total 0 ہو گیا is that clear نہیں سکتا ہے اور 5 0 کے لیے عموم یا عموم نہیں بلکہ ہر situation میں یاد رکھ کہ 5 0 کے لیے c 0 کے لیے آپ کا پہلا term ختم ہو جاتا ہے 0 ہو جاتا ہے اور 5 0 کے آپ کا last term ختم ہو جاتا ہے پتا ہے یہاں دیکھیں basic equation میں دیکھیں ترزارے bearing capacity equation یہ والا اس equation میں نے آپ کیا کہا کہ اگر آپ کا c 0 ہے تو یہ term 0 ہو جائے گا صرف ان دو سے آپ کی bearing capacity آ رہی اور اگر آپ phi 0 ہے phi جو ہے وہ 0 ہے تو یہ term آپ 0 ہو جائے گا تو اس میں phi کہا ہے کہ 0 پٹ کر کے 5 اگر آپ 0 پٹ کریں گے اور آپ ان gamma کی value نکال لیں گے کسی بھی equation سے table سے چارٹ سے تو phi 0 پہ ان gamma کی value کیا ہوتی ہے 0 ہوتی ہے تو یہ 0 ہو جاتا ہے is that clear yes sir clear تو اگر i gamma 0 ہے phi 0 پہ تو یہ کوئی بڑا issue نہیں ہے کیونکہ we are term already 0 ہو چکا ہے n gamma کی وجہ سے phi 0 پہ ٹھیک ہے اچھا اب ہم نے صرف دو equation پڑے یاد رکھے صرف دو equation نہیں ہے equation bearing capacity کے اور بھی ہے لیکن سب سے زیادہ جو مشہور equation ہے جو آج کل بھی سب سے زیادہ use ہو رہا ہے وہ ہے ترزاغی bearing capacity equation ٹھیک ہے ترزاغی bearing capacity equation کیوں کیونکہ یہ زیادہ ہے حالانکہ اس میں problems ہیں لیکن سب سے زیادہ ابھی بھی یہ equation use ہوتا ہے ٹھیک ہے پھر دوسرے نمبر پہ ویسک میراف equation ہے اور اس کے بعد ہینسن equation use ہوتا ہے اور ہینسن سب سے کم ویسک equation ہے یہ مشہور equation ترزائی میراف ہینسن ویسک چار equations ہیں ٹھیک ہے ان چار میں سے ہم نے دو discuss کر دی باقی دو آپ کے course میں نہیں ہے اگر آپ interested ہے تو آپ خود پڑھ سکتے ہیں انٹرنیٹ پہ available ہے books میں بھی available ہے جو میں آپ کو باولز والا foundation engineering book دیا ہے اس میں یہ چاروں detail کے ساتھ موجود ہے وہاں سے پڑھ سکتے ہیں کو quick estimate چاہیے ultimate معلوم کرنے کے لئے جلدی آپ کو value چاہیے کہ کیا value ہوگی approximately تو پھر اس condition میں بھی آپ ترزار equation use کر سکتے don't use for footing with horizontal forces or tilted ways or sloping ground ان condition کے لئے آپ یہ use نہ کریں ترزار ٹھیک ہے clear ہے اور میر میر off equation چونکہ اس کو general equation بھی کہتا ہے تو مطلب ہے کہ اس کو کسی valuation کے لئے use کر سکتے ہے is that clear sir jie sir clear now additional consideration in bearing capacity use bearing capacity use میں اب کچھ اور extra points ہیں اور discuss کر سب سے پہلے تو یہ ہے کہ جو ان کی n factors ہیں bearing capacity factors جن کو کہتے ہیں nc nq اور n gamma ان کی value عموما لوگ کیا کرتے ہیں interpolate کرتے ہیں interpolate کا مطلب ہے کہ دو value table میں موجود ہے لیکن ہمارے جو fraction angle کی value ہے وہ ان کے درمیان آ رہی ہے ان دونوں کے درمیان آ رہی ہے تو پھر آپ کیا کریں interpolate کریں یا extrapolate کریں اگر آپ کے پاس equation نہیں ہے ٹھیک ہے یعنی for example یہاں table دیکھیں اس table میں let's suppose fraction angle 10 اور 11 کے درمیان ہمارا fraction angle ہے 5 تو پھر آپ کیا کریں nc اور n gamma اور in تینوں کی value آپ کیا کریں گے یہاں table میں تو direct 10.5 کے لئے نہیں ہے اب کیا کریں interpolate کریں گے ٹھیک ہے وہ جو interpolation ہے interpolation کے لئے یہ کہتا ہے کہ 2 یعنی 2 سے زیادہ کے لئے آپ interpolate نہ کریں یہاں پہ جو table given ہے آج تو table 1 degree کے لئے موجود ہے لیکن پہلے موجود نہیں تھے ٹھیک ہے تو اس وجہ سے لوگ 2 یا 2 سے زیادہ کے لئے بھی interpolate کرتے تھے ٹھیک ہے لیکن اگر آپ اس کو interpolate کریں گے یاد رکھے interpolation exact چیز نہیں ہے approximate ہے تو اس وجہ سے errror کے لئے n factors کے لئے ٹھیک ہے کیوں reason یہ ہے کہ 5 جو ہے 5 greater than 35 degree 35 سے زیادہ fraction angle والے سوائل ہے یعنی جو rock type ہے اس میں n factors changes rapidly and by large amount ان میں جو change ہے وہ linear نہیں ہے ٹھیک ہے وہ تیزی کے ساتھ change جا رہا ہے ٹھیک ہے اس وجہ سے interpolation تو ایک linear چیز ہے so bearing capacity equations tends to be conservative یہ بھی یاد رکھ کہ bearing capacity equations ہے یہ سارے یہ conservative ہے conservative جانتے جانتے conservative جانتے نہیں یا نہیں یا نہیں یا سار یا کی point پر جمع ہوتے نہیں conservative کا مطلب ہے design دو قسم کا design ہو سکتا ہے یا تو economical ہوگا یا conservative ہوگا conservative کا مطلب ہے کہ وہ economical نہیں ہے بہت زیادہ safe ہے اگر آپ بہت زیادہ safe کریں گے کسی چیز کو تو اس کی economy جو ہے سمجھ رہی ہے conservative کا مطلب ہے بہت زیادہ safe ہے بہت زیادہ care رکھا گیا ہے بہت زیادہ احتیاط کیا گیا ہے ٹھیک ہے تو یہ جو equations ہیں ان میں بہت زیادہ خیال رکھتے ہیں اور پھر آپ کو پتا ہے factor آپ safety بھی تقریبا 3 تک use کرتے ہیں ٹھیک ہم care کرتے ہے ٹھیک ہے ایک important چیز اب اس میں یہ یاد رکھے the third term with n gamma impairing capacity equations do not increase without bound use reduction factor with the term اچھ اب یہ جو ایک reduction term ہے اس کو میں آپ کو سمجھ آتا ہوں سمجھ آتا یہ ہے کہ یہ جو equations بنے ہے ترزاغی bearing capacity equation ہے یا mayor of bearing capacity equation ہے یا general bearing capacity ٹھیک ہے یہ دونوں maximum b ان میں کتنا assume کیا گیا ہے یا کتنا maximum b ہو سکتا ہے یاد رکھے 2 meter تک maximum ہے اگر b آپ کا 2 meter سے زیادہ ہے ٹھیک ہے b آپ کا 2 meter سے زیادہ ہے تو term ہے اس کی value disturb آئے گی different آئے گی صحیح نہیں آئے گی ٹھیک ہے تو اس کو صحیح بنانے کے لئے آپ کیا کریں گے third term کو reduce کریں گے third term کو تھوڑا کم کریں گے ٹھیک ہے سمجھ جا رہی ہے اگر foundation کا breadth یعنی b b میں اس لئے کیونکہ circular میں بھی diameter کو کہتا ہے ٹھیک ہے سکوئر میں بھی ڈیفرنٹ ہے ریکٹنگلر میں لیکن آپ کو پتا ہونا چاہیے بھی کا کیا مطلب ہے ٹھیک ہے اگر بھی آپ کا 2 meter ہے یا 2 meter سے کم ہے تو there no need of any reduction سمجھ جا رہی ہے third term پھر آپ کا ٹھیک ہے کیونکہ یہ equations بنے ہیں 2 meter یا 2 meter سے کم foundation کے لئے ٹھیک ہے لیکن اگر آپ کی foundation کی b جو ہے وہ 2 meter سے زیادہ ہے تو پھر آپ third term میں توڑا سا reduction کریں اور اس فیکٹر کو کیا کہتے ر گاما کیا تے گاما اس لئے کہتے ر فر reduction and گاما mean کہ this is for گاما term is the third term is that clear یہ سار so this is equal to 1 minus 0.25 log b by k and b کیا چیز ہے b is the width of foundation or diameter of foundation and یہ k نہیں یہ اس کو k کیا تے یہ k k k k is 2 for SI and 6 for FPS system اگر آپ foundation wet جو ہے وہ meter میں ہے تو پہر آپ k value 2 لکھیں گے ٹھیک ہے اگر آپ foundation ki wet جو ہے وہ feet میں ہے تو پہر آپ 6 لکھیں گے k k value is that clear تو کیا نہیں اور یہ 2 لکھتے ہے تو یہ 1 کیا گا تو پھر اتنا effect نہیں ہوگا تو 2 meter تک effect negligible ہے لیکن جب B کی value 2 سے increase کرتی ہے یہ پہ دیکھیں 2.5 2 کے لیے reduction factor 1 آیا 1 کا مطلب ہے کہ no effect 2.5 کریں 2.5 کے لیے reduction factor 0.97 3 3 ٹھیک ہے اور K کی value کیا ہوگی اس 3 کے لیے hello students اس formula میں اگر B ہم 3 put کر رہے تو K کی value کیا put کریں گے 2 Q Q 3 meter میں ہے تو یہ 2 put کریں گے ٹھیک ہے اگر feet میں یہاں پہ value put کریں گے تو پھر sex تو یعنی یہ value ہے K کی Is that clear اس طریقے سے یہ reduction factor آپ معلوم کریں گے اور معلوم کرنے کے بعد یہ جو reduction factor ہے یہ آپ multiply کریں گے کس term کے ساتھ third term third term میرا off میں یہ ہے ٹھیک ہے all لڈیم پڑھ چکے اور ترزاغی میں یہ والا ہے تو اس third term کے ساتھ یہ آپ کو نظر آ رہے گی reduction factor اپنے multiply کرنا ہے اگر آپ کی foundation کی width is more than two سمجھ گئے یہ سار یہ important ہے یہ یاد رکھئے ٹھیک ہے اگر foundation کی width بھی two سے زیادہ ہے تو پھر آپ نے یہ reduction factor use کر ہے اگر two یا two سے کم ہے تو پھر ان کی ضرورت نہیں ہے next ہے کچھ general observation about bearing capacity equation وہ تو already کچھ discussed بھی ہوا ہے لیکن پھر بھی یہاں پہ given ہے number one ہے the cohesive term which is c and c predominates in cohesive soils کیا مطلب ہے predominates کیا مطلب ہے پہلے سے موجود ہوا پر نہیں پہلے سے موجود نہیں predominates کا مطلب ہے کہ یہ جو term ہے cohesive soil میں یہ زیادہ important ہے یا اس کی value زیادہ آئے گی ٹھیک ہے یہ جو ہے یہ lead کرے گا cohesive soil میں bearing capacity زیادہ تر اس سے آئے گا predominates کا مطلب یہ ٹھیک ہے اسی طرح the depth or burden term which is q in q predominates in cohesive cohesion list soil یہ جو term ہے یہ cohesion list soil میں predominate کرے گا اس کی value cohesion list soil میں زیادہ ہوگی بنسبت اس کی ٹھیک ہے اگر cohesive soil ہے تو اس کی value زیادہ آئے گی c ان سی گی ٹھیک ہے اگر cohesion list soil ہے تو q in q کی value زیادہ آئے گی is that clear yes sir the third term the self weight or bread term half gamma b and gamma provides some increase in bearing capacity both for cohesive and cohesion list soil is that clear this is actually this is bearing capacity of the cohesive soil and this is bearing capacity of the cohesion list soil ٹھیک ہے now if a soil is pivor cohesion then this term will be zero and if a soil is pivor fraction then this term will be cohesion will be zero سمجھا رہی ہے اور یہ term ہے this term actually aids to both of them to the cohesion and to the cohesion less ھیک ہے اچھا اس term کی لئے یہ یاد رکھے کہ یہ term زیادر depend کرتا ہے کہ چیز پہ بی بے ٹھیک ہے so فار بی less than 3 to 4 میٹر it can even be neglected اب یہ یاد رکھے اگر بی کم ہے تو کم بی کے لئے یہ جو term ہے اس کا effect زیادہ نہیں ہوگا تو اس کو بعض situation میں پھر کم بی کے لئے آپ neglect بھی کر سکتے رہے ٹھیک ہے لیکن آپ neglect نہ کریں میں practical field کے حوالے سے بات کر رہا آپ numerical problem میں یہ نہ کریں ٹھیک ہے no one would place footing on the surface of cohesion less soil سمجھ رہی ہے اس کا مطلب کیا ہوا اس point کا cohesion less soil ہے تو cohesion less soil میں ہم کیا کریں گے cohesion نہیں ہے یعنی sand ہے sand dry sand تو dry sand sand میں ہم top پہ foundation نہیں رکھیں گے foundation نیچے لے جائیں گے تو جب foundation نیچے لے جائیں گے تو کون سا factor یا کون سا term predominate کرے گا زائر یہ والا term predominate کرے گا کیونکہ foundation جتنا ہم نیچے لے جاتے ہیں foundation level جتنا نیچے ہوگا اتنا q in q term کی value بڑی ہوگی is that clear yes sir so this was all for today's lecture now if you have any question so you can ask so اگر آپ دیکھیں ہم نے صرف دو چیزیں discuss کی اس lecture میں ٹھیک ہے ایک ترزاغی ویرنگ کے پیسٹی equation اور دوسرا میر آف ویرنگ کے پیسٹی equation ٹھیک ہے clear ہے لیکن any questions کے بارے میں ہر چیز ہم نے discuss کر دیا صرف any questions پہ ایک چیز رہتا ہے کہ example problems ان پہ solve کر باقی ساری چیزیں discuss ہو گئی اس کے کونسے condition کیلئے use کرنا ہے کس طرح use کرنا ہے تمام factors کی values کس طرح نکالنے ہے بس ابھی جو رہتا ہے کام وہ ہے نمیرکل problem یا example ان پہ solve کرنا اور وہ example آپ میرے solve کرنے سے پہلے بھی آپ کے پاس یہ ایک پورا week ہے اس week میں آپ practice شروع کریں book میں آپ example مل جائے گی وہ example آپ خود solve کریں ٹھیک ہے جتنا زیادہ example آپ solve کریں نیٹ پہ موجود ہے یوٹیوب پہ موجود ہے گوگل میں سرچ کریں books میں دیکھیں ٹھیک ہے جتنے زیادہ example آپ solve کریں یاد رکھیں اتنی زیادہ آپ کی practice ہوگی اور اتنی زیادہ آپ assignment اور presentations اور paper وغیرہ اچھے کریں ٹھیک ہے ریجسٹریشن نمبر لکھتے جائیں اور ساتھ میں اگر کوئی question نہیں ہے تو آپ leave کر سکتے ٹھیک ہے چیٹ میں ریجسٹریشن نمبر ضرور لکھیں leave کرنے سے پہلے اوکے تینک یو دیٹ واز آل فرام آئن سائید موسیقی